موسیقی آج کا پروگرام اس شخصیت کے سلسلے میں ہو رہا ہے جسے ساری دنیا نبی رحمت کے نام سے جانتی ہے یعنی آقائے نامدار سرور کائنات احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس وقت آئے جب دنیا ظلم بربریت اور تمام برائیوں سے بھری ہوئی تھی اور کہا جاتا ہے کہ جب جب اس دھرتی پر بہت زیادہ ظلم اندکار بڑھ جاتا ہے تب تب ایشور کے نبی رسول آتے ہیں اور اس کو پاک کرتے ہیں سماج کو صاف ستھرا اور انسانیت کو اس کے منزل تک پہنچاتے ہیں بارہ ربی اللہ وال محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں میں پیدائش ہے اور اس موقع پر ہم انہیں یاد کرتے ہیں ہمیشہ یاد کرتے ہیں لیکن اس موقع پر خصوصیت سے نبی رحمت کا یہ پرگرام پیش کیا جا رہا ہے جس پر حصہ لینے کے لیے جن کی شخصیت پر خیال آرائی کے لیے تشریف فرمائیں اسٹوڈیو میں امام عیدگاہ اور عالم دین لکھنو کے مانے ہوئے اسکالر اسلامیات کے مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب اور دوسرے نمبر پر تشریف فرمائیں اسلامیات کے ماہر داراللوم ندد الولمہ کے استاد مولانا احمد بیق صاحب اور تیسرے نمبر پر راقائے نامدار سرور کائنات کے بارگاہ میں نظران عقیدت پیش کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف فرمائیں ماریا خاتون میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں مولانا خالد رشید فرنگی محلی سے کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبوس ہوئے اس وقت اس وقت سماج کی اور دنیا کی کیا خالد تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ نے خود یہ باد ارشاد فرمائی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف ایک نفسہ نفسی کا عالم تھا اور جس کو کی ہیومن رائٹس کہتے ہیں ہیومن رائٹس پوری طریقے سے پامال ہو چکے تھے بلکہ ہیومن رائٹس کا حقوق انسانی کا کوئی بھی تصور باقی نہیں رہ گیا تھا اور ایک انسان دوسرے انسان اور عورتوں پہ مظالم اپنے اروج پر تھے اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پورے معاشرے پر اس وقت جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ لائن آرڈر نام کی کوئی بھی چیز باقی نہیں رہ گئی تھی اور اگر دو قبلوں میں جنگ شروع ہوتی تھی ذرا ذرا سی بات پر تو وہ سالوں جنگیں چلا کرتی نہیں جس میں بے گناہوں کا بڑی تعداد میں قتل کیا جاتا تھا ان تمام حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کی رہنمائی کے لئے محبوس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی سرزمین پر گیارہ رب بارہ رب الاول کی شب میں تشریف لائے تو آپ نے جب یہ دیکھا کہ ہر طرف یہ ماحول ہے ایک نفس نفسی کا عالم ہے ایک انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا ہے اور کسی بھی قسم سے کوئی بھی لائن آرڈر باقی نہیں رہ گیا ہے تو آپ نے دھیرے دھیرے اصلاح کی کوششیں کی اور پھر آپ لوگ بخوبی واقف ہوں گے کہ جب آپ کی عمر مبارک تقریباً چالیس سال کی تھی تب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی نبوت کا اعلان فرمایا لیکن آپ کی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرامِ تشریف لے جاتے اور وہاں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے اللہ کے حضور میں دعائیں فرمایا کرتے تھے اور نبوت کے اعلان سے پہلے بھی آپ کا جو اخلاق تھا دوسرے لوگ کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اور تمام اہلِ مکہ کے ساتھ وہ ایک بڑا ہی بہتری نمونہ آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے پیش کیا تھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ کے بڑے سے بڑے دشمن بھی اس بات کی قسم کھاتا تھا کہ آپ بے شک صادق اور امین ہیں یعنی سج بولنے والے اور امانتدار ہیں تو آپ نے بیسیکلی اپنے کریکٹر اور کردار کے ذریعے سے پورے اہلِ مکہ کے سامنے اور پورے اہلِ مکہ کے بعد پورے اپنے نبوت کے اعلان کے بعد پورے عرب میں اور پوری دنیا میں ایسا ایسا ایگزیمپل سیٹ کیا کہ جس سے کی پورے معاشرے کی پورے انسانی معاشرے کی اصلاح ہوئی کی اصلاح ہوئی یہاں پہ مونہ محمد بیق صاحب میں آپ سے چاہوں گا کہ ابھی مونہ نے جو فرمایا کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اور آپ سے بھائی شارگی کے لیے وہ قبائل جو آپس میں لڑ رہے تھے جس کو بتایا ہے مونہ نے کہ برسوں ان کی لائیاں چلتی تھیں اس کو ختم کرانے میں ہمارے رسول نے رسول بلکہ رسول نبی رحمت نے کیا رول ادا کیا کیسے کیا آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے وہ عدل و انصاف کا قیام ہے وہ سماج جو بالکل ان تمام کیسوں سے محروم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عدل و انصاف کی بنیادوں پر قائم کیا اور عدل و انصاف وہ بنیادی پتھر ہے جس کے اندر رحمت اور حمدردی اور شفقت اور پیار شامل ہوتا ہے عمار صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کا اعلان ہے کہ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بیجا ہے اور سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے لیے جانوروں کے لیے درختوں کے لیے پیور پودوں کے لیے پانی کے لیے تمام جو دنیا کے اندر ایک ایک ذرہ ہے آقا مدنی کی زندگی پوری کی پوری سراپہ رحمت ہے تمام چیزوں کے لیے انسانوں کے ساتھ جو آپ کا سلوک ہے آپ نے جو تعلیمات دی ہیں پاکیزہ وہ تو سامنے ہیں جانوروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا برطاؤ کرنے کی تعلیم دی ہے ایک بار ایک صحابی ایک جانور کو مار رہے تھے پیچھے سے آقا مدنی تشریف لائے اور کہا کہ تم اس جانور کو مار رہے ہو تمہارا مالک اور تمہارا خالق تم سے زیادہ تمہاری سزا پر قادر ہے فوراں چونگ گئے اور اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو تو بے زبان جانوروں کو مارا مت کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک حکم دیا کہ پانی زیادہ خرچ نہ کرو اگر یہ رحمت کا معاملہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کا خاتمہ کیا ایک اچھا معاشرہ سالے معاشرہ سالے معاشرے کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں آپ نے مدینہ کے اندر اس سالے معاشرہ بنا کر دکھایا یعنی وہاں اگر کوئی قاضی ہے تو وہ انصاف کرنے والا ہے اگر کوئی چوکیدار ہے تو اچھی طرح وہ محافظ ہے پاسداری کرنے والا ہے اگر کوئی کسی عہدے اور منصب پر ہے تو وہ اپنے اپنے فرائض کو بخوبی انجام دینے والا ہے ایک انتہائی پاکیزہ اور ایڈیل معاشرہ سوسائیٹی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر تشکیل دی اور جو قیامت تک سمجھی کی تمام معاشروں کے لیے نمونہ رہے گا معاشرہ اگر کوئی صحیح فرمائے آپ نے محمد خردشی صاحب نے آپ نے ذکر کیا تھا شروع بھی ہیومن رائٹس کی بات تو حقوق انسانی کا تصور ہمارے رسول نے سب سے پہلے پوری دنیا کو متعارف کر آیا پہلے جنگیں ہوتی تھی برسوں چلی جاتی تھی جیسے کے فضل آیا آپ نے قیدی پکڑے جاتے تھے مار مارتے تھے جنگ کے وصول لڑائی کی طریقے اور لڑائی میں بھی انسانیت کو کیسے برقرار رکھا جائے نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیومن رائٹس اسٹیبلش کیے اور جو آپ کا آخری خطبہ تھا وہ ہمیں یہاں آپ دیکھیں تو آج بھی ہیومن رائٹس کا جو یو این کا چارٹر ہے اس کا ایک بہت اہم حصہ ہے اور جو جنگوں کے درمیان بھی آپ نے جو اصول قائم کیے کہ جب تک سامنے والا تم پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا تم اس پر حملہ نہیں کرو گے اور جو بوڑھیں ہیں جو بچے ہیں جو خواتین ہیں ان پر کوئی حملہ نہیں کرے گا حد یہ ہے کہ انتہا یہ ہے کہ جو ہرے بھرے درخت ہیں جو کھڑی ہوئی تیار فصلے ہیں ان کو بھی آپ جاہے دشمنی کی کیوں نہ ہو ان کو بھی آپ جنگ کے دوران قطعی طور پر کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور آپ دیکھیں کہ جب آپ نے جو قائدی پکڑے گئے جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم اور تعلیم اتنی زیادہ محبوب تھی کہ آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ جو بھی قائدی ہمارے لوگوں کو تعلیم دے دے گا تو اس کو رہا کر دیا جائے گا یعنی یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو جو علم ہے جو تعلیم ہے اس کی کتنی زیادہ امپورٹنس اور کتنی زیادہ اہمیت پہلے فران دو فوز ڈے تھی اس کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور جیسے احمد مولانا احمد بیق صاحب نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت اللی العالمین بنا کر بھیجا رحمت المسلمین بنا کر نہیں بھیجا یہاں پر یہ بات غور کرنے والی ہے کہ گیارہ بارہ ربیل اول کی شب میں جب ہم اپنے سزی مشان ملک میں بڑے پیمانے پر خوشیاں مناتے ہیں جش مناتے ہیں رحمت عالم کے نام سے رحمت اللی العالمین کے نام سے ملاد النبی کے نام سے بڑی بڑی محفلے ہوتی ہیں جس میں کی بڑے پیمانے پر سیرت النبی پر تقریریں ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت بیان کی جاتی ہے اور غریب اور غربہ کی بڑی تعداد میں اس مبارک رات میں بددت کی جاتی ہے تو اس رات یہ رات مسلمانوں کے لیے خوشیاں منانے کی نہیں ہیں بلکہ ہمارے جو غیر مسلمین ہیں ان کے ان تک بھی ہمیں یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ جیسا کہا گیا تمام انسانوں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں جتنی بھی قوم ہیں سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور اس کی ایک بڑی مثال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ اشارت بھی فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا یعنی جو آپ نے حقوق انسانی اور ہیومن رائٹس کے بات کی اس کی یہ اساس اور بنیاد ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھولے تو اس کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ تم زمین والوں کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ کرو اور یہاں بھی جو بات قابل غور ہے وہ یہ کہ زمین والوں سے مراد صرف مسلمان نہیں بلکہ زمین والوں سے مراد جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں سب کے ساتھ ایک مسلمان کو ایک انسان کو رحم اور کرم کا معاملہ فرمانا ہے ناظرین یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور ان سے اصلاحی کارنامے اور ان کے سماجی اصلاح کے اوپر روشنی پڑ رہی تھی اور اب میں میں زحمت دوں گا ماریا خاتون سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں نظرانہ پیش کریں اور ایک نات کی فرمائش ان سے ہے ماریا خاتون اسلام علیکم عزب رنگ پر ہے بہار مدینہ کی سب جنتیں ہیں نسار مدینہ میری خاک یا ربو نہ برباد جائے میری خاک یا ربو بسے مرگ کر دے گووار مدینہ مرگ کر دے 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 سب جنتیں ہیں نسار مدینہ رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے میرا دل بنے میری خاک یا دیگار مدینہ کی سب جنتیں ہیں نسار مدینہ بناس مامن زلِ ابن مریم بناس مامن زلِ ابن مریم گئے لامکانتہ زدار مدینہ کی سب جنتیں ہیں نسار مدینہ مراد دلے بل بلے بے نواہ دے مراد دلے بل بلے بے نواہ دے الہی دکھا دے بہار مدینہ کی سب جنتیں ہیں نسار مدینہ مرانا خلط شیشہ نات پاک کے نظرانے کے بعد میں پھر آتا ہوں ایک اہم پہلو جس کا آپ نے ذکر کیا تھا اور احمد بیق صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا تعلیم کا مسئلہ ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم نے تعلیم پر کتنا زور دیا ہے اور خاص طور سے عورتوں کی تعلیم کیوں پر آپ تمام حضرات کی علم میں ہے کہ جب قرآن مجید کی پہلی آیت نازل ہوئی تو اللہ نے حکم دیا کہ قرآن بسم ربک اللہ علیہ خلق اسی لئے بات کہی جاتی ہے کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس میں کی مذہبی طور پر علم اور تعلیم اور ایڈوکیشن کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے اس پر اتنا زیادہ زور دیا گیا ہے اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خود فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی علم سے نوازا تھا کہ اس وقت بھی بڑے بڑے صحابہ اکرام آپ کے پاس آ کر کہ آپ سے علم حاصل کرتے تھے آپ سے تعلیم حاصل کرتے تھے تو بعد میں آگے چل کر کے جو ایک غلط تصور لوگ کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ جیسے خدا نہ خواستہ مذہب اسلام میں عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے سے منع کیا گیا ہے تو اس کے لئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تین مثالیں بہت زیادہ کافی ہیں پھر آگے چل کر آپ دیکھیں جو اسلامک سٹیڈیز میں جو مسلمانوں نے اپنے جھنڈے پورے دنیا میں گاڑے وہ تو اپنی جگہ مسلم ہے ہی اسی کے ساتھ ساتھ جو مسلم سائنٹسٹ گزرے ہیں اور جتنے بھی سائنٹیفک فیلڈ میں ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں جاہے آپ کا جیوگرافی ہو کیمسٹری ہو فیزکس ہو میٹس ہو جیوگرافی ہو ان تمام علوم و فنون کو ایجاد کرنے والے مسلم سائنٹسٹ تھے یہ اور بات ہے کہ ان لوگ کی جو خدمات ہیں ان کو اتنے بڑے پیمانے پر اجاگر کرنے میں ہم لوگ کامیاب نہیں رہ سکے ہیں لیکن اب اس وقت جو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں بڑے پیمانے پر مسلم جوان اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور اس کے بہتی پوزیٹیو ریزلٹ سامنے آ رہے ہیں تو میرا پیغام سب کو یہی ہے کہ آج بارہ رب الول کے اس مبارک موقع پر سب کو اس بات کا تحیہ اور عظم کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علم سے متعلق پیغام ہے اس کو گھر گھر تک پہنچائیں اور کم سے کم اس بات کا تحیہ اور عظم کریں کہ اپنے بچوں کو عالی سے عالی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ جس کو بھی اللہ تعالی نے اس بات کی توفیق عطا فرمائی ہے وہ کم سے کم ایک بچے کو اڈاپٹ کر کے اس کی تمام تعلیم کے اخراجات کو اٹھانے کی کوشش کریں کیا بات ہے مرنہ احمد بیک صاحب یہ بہت اہم مسئلہ رہ جاتا ہے کہ جو غلاموں کے ساتھ ان کا سلوک تھا جو صفائی کے سلسلے میں انہوں نے جو کچھ صفائی اور جو ان سے بہت شیف بیچارے جو دبے کچھلے عوام تھے ان سے رویہ جو صلی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی ہیں جنہوں نے غلاموں کے حقوق متعین کیے اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب میں قدم قدم پر غلاموں کے ساتھ حسن برطاؤ کرنے کا حکم دیا گیا اور آپ نے اپنی پرکٹیکل لائف میں آپ کے یہاں جو غلام تھے آپ کے گھر میں جو خادم تھے ان کے ساتھ جو آپ کا پیار و محبت کا برطاؤ تھا وہ خودوں کے ساتھ کام کرتے تھے جی خود غلاموں کے ساتھ کام کرتے تھے اور اس کے علاوہ غلاموں کے ساتھ نرمی کرنے کا اور لوگوں کو ترغیب دیتے تھے اللہ کے رسول کی یہ غلام کوئی ہے تو اس کو آزاد کراؤ بالکل آزاد کرانے کا تو یہ غلاموں کے تعلق سے آپ کا برطاؤ تھا صفائی کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ اتحارت نصف الایمان و شطر الایمان صفائی و آدھا ایمان ہے بہت اہم بات ہے بہت اہم پوائنٹ ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور سارے انسانوں کے نام گوجہ پیغام ہے آج جیسے ہم کرونا سے دوشار ہیں آج بھی وہ فارمولہ اپنایا جا رہا ہے کہ یہ حد دھویا جائے اور صفائی و سترائی کو اہمیت دی جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو برس پہلے پوری امت کو پوری انسانیت کو قیامت تک کے پیغام دیا تھا کہ صفائی کو اختیار کیا جائے اور صفائی کو اختیار کرنے کے نتیجے میں بہت سی بیماریاں خود بخود دور ہو جائیں گی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آپ سونے جا رہے ہیں تو بستر کو جھاڑیے تین بار بستر کو جھاڑیے یہ صفائی کی وہ ہے آپ نے برطن کے اندر سانس لینے سے منع فرمایا یہ صفائی کی وہ ہے میڈیکل لائن سے بھی یہ نقصان دے ہیں تو اس طرح کی جو چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہیں وہ انتہائی اہم ہیں انتہائی پرڈٹ ہیں وہ سارے انسانوں کے لئے ہیں صرف مسلمانوں کے لئے ہیں آپ نے فرمایا تھا بھی نبی رسول کے ہمارے نبی کے آخری خطبے کی اس خطبے میں نیش اونچ عجمی عربی اور نسل پرستی جو آج دنیا میں ایک دم سے سر بھار ہے اس کے خلاف جو انہوں نے وہ بات کہی تھی اس پر تھوڑی روشن ڈال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بہت واضح طور پر یہ وعد اشارت فرمائی کہ کسی کالے کو گورے پر کسی کالے پر کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر کوئی بھی فوقیت حاصل نہیں ہے اگر کسی کو کوئی فوقیت اور بڑائی اور برطری حاصل ہے تو صرف تقویے کی بنیاد پر حاصل ہے تقویے سے مراد کی پرہزگاری کی بنیاد پر پرہزگاری سے مراد کہ جو بھی انسان جتنا زیادہ زیادہ سچائی اور امانداری اور امانداری پر عمل کرے گا اتنا زیادہ ہی اس کو نیک اور دوسروں سے زیادہ بڑا مانا جائے گا لیکن کسی اور چیز پر کسی ردوے کی بنیاد پر اس کو بڑا یا چھوٹا نہیں مانا جائے گا اور یہ ایک ایسا بیسک اور بنیادی اصول تھا جس پر اگر آج بھی دنیا عمل کرے تو جو ذات اور برادری کا ہمیں فرق ہے جو کاس سسٹم ہے جو اوچ اور نیچ کا مسئلہ ہے پوری دنیا میں ابھی آپ نے امریکہ میں دیکھا جو گاکالے اور گورے کے درمیان جو پوری تحریک چلی اور کئی لوگ اس میں مارے گئے ان تمام باتوں سے دنیا کو نجات حاصل ہو سکتی ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری خدبے پر ہی ہم لوگ صحیح طور پر دنیا میں عمل کرنے کا عہد کر لیں جی آپ لوگوں کی آمد اور اتنی عظیم ہستی کے پیغام کو عام کرنے اور اس پہ خالہ رہی اور اس پہ روشنی ڈالنے کے لیے موانا خلید رشید صاحب اور موانا احمد بیک صاحب آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ناظرین اب پھر ہم رخ کرتے ہیں ایک بار اس عظیم شخصیت عظیم ہستی کے بارگاہ میں پھر عقیدت کا ایک نظرانہ میں جو ہے ماریا خاتون پیش کریں گی ماریا خاتون آپ سے گزارش ہے کی ایک نات شریف یا حبیبی مرحبہ یا حبیبی مرحبہ جدل حسینی مرحبہ یا نور اینی مرحبہ 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 موسیقی